میں ہوں علی احمد ریکی اور سنو ایف ایم نیم سکس کی طرف سے جس طرح کے معلوم ہے آپ کو کہ فروری کا مہنہ آتا ہے تو ہمیں اپنے کشمیری بائیوں کی یاد آتی ہے کہ کشمیر میں مسلمانوں کے اوپر بھارتی ظلم و ستم اور جبر تشدد کا ہمیں ان کے ساتھ جو پانچ فروری ہے ازاری یوم یک جتی جو ہے کشمیر ہے اپنے کوئیٹا کے لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ کشمیر کے والے سے ان کے کیا موقف ہے اور وہ لوگ کیا کہتے ہیں کشمیری بائیوں کے لیے تمہیں کہتا ہو کہ اوز کو ازادی ملے بائی کشمیر میں تو ظلم و نی ظلم مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے ہم لوگ مسلمان ار جگہ دباہ ہو رہا ہے مہنگائی الگ ہے ایک کشمیر بائیوں کا خون ریزی الگ ہو رہا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان لوگوں بچاروں کا آواز کوئی نہیں سن رہا ہے سب ان لوگوں کے اوپر جوئے پولیٹکس کر رہے ہیں اگر ان کو ضرورت ہے تو ہم سب پاکستانی بائی ان کے لیے حضر ہے جان کی قربانی بے دے سکتے ہیں جب سے پاکستان آزاد ہوا تو ان پر بڑا ظلم ہو رہے ہیں ہمارا بڑا دل دکتا ہے کیونکہ ہمارے مسلم بائی ہیں تو اللہ کرے ان کو آزادی نصیب اور جا 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 مسلمان ظلم کا شکار ہے اللہ ان کو ظلم سے بچائے اور آزادی نصیب فرمائے دنیا کو دکھائے جائے کہ سر ام اکٹے ہیں سر ام ایک ہیں مسلمان سر ہم عوام کیا کر سکتا ہے ہم عوام تو خالی اپسوس کر سکتا ہے اس کے بیچے اگر امارا ہو ستا تو امارا سے کام ہوتا ہم خود اس کے پاس چاہتا ہے سر ہم کڑے کشمیر کے ساتھ اور کڑے رہیں گے آخر تک سر کشمیر امارا تا اور امارا رہے گا سر کشمیر پاکستان کا حصہ ہے اور پاکستان کا حصہ رہے گا انشاءاللہ کشمیر بنے گا پاکستان کہ کشمیر ہے ہماری جان اور کشمیر بنے گا پاکستان کشمیر ہمارا اٹوٹی ہنگ ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر کے مسلمانوں کے لیے ہم جان کی قربانیاں دینے کے لیے بھی حاضر ہیں